مینو چڑیا مینو چڑیا کا ایک چھوٹا اور بہت پیارا سا پریوار تھا اور وہ ہنسی خوشی رہتے تھے پر مینو کا بھائی ٹنکو اور اس کی پتنی سومی مینو سے بہت جلتے تھے ٹنکو توتہ ہمیشہ سے بہت خراب تھا اور اس کی نظر اپنے بھائی کی جائدات پر تھی ٹنکو دیکھ رہے ہو کیسے مینو اکیلی ہی اپنے بیٹے کے لیے اتنا زیادہ دانا جمع کر لیتی ہے اور کتنی خوش رہتی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ میرے بھائی کے مرنے کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ کب وہ مرے اور یہ ازاد ہو جائے ہاں ٹنکو پر ابھی اکیلی ہے تو ہمیں اس کے اکیلی ہونے کا فائدہ اڑھانا چاہیے تم سمجھ گئے نا میری بات ہاں ہاں میں سمجھ گیا کہ اب تمہارا بھی امیر ہونے کو دل کر رہا ہے پھر چنٹو دوتا اور سمی دونوں مینو چڑیا کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ سوچتے ہیں اور پھر دونوں مینو چڑیا کے پاس جاتے ہیں ارے دیور جی آپ آئے ہیں بتائیے آپ کی کیا خدمت کروں ارے نہیں مینو چڑیا میں ادھر کچھ کھانے تھوڑی آیا ہوں بلکہ میں تو بہت ضروری کام کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں جی جی بھائیہ بتائیں کیا کام ہے آپ کو نہیں میں یہاں نہیں بتا سکتا تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بھائیہ پر آپ آخر ایسا کیا دکھانا چاہتے ہیں ارے مینو تم چلو تو میرے ساتھ دکھنا تو مجھ اس دیکھ کے بہت خوش ہو جاؤ گی بس ایسا سمجھ لو کہ تمہارے لیے ایک اپھار ہے پھر مینو چڑیا ٹنکو توتے کی باتوں میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے بھائیہ پھر میں ایسا کرتی ہوں مینٹو کو سومی بھابی کے پاس چھوڑ دیتی ہوں ورنہ مجھے اس کی چنتہ لگی رہے گی پھر مینو چنٹو کو سومی کے پاس چھوڑ کر ٹنکو توتے کے ساتھ چلی جاتی ہے پھر ٹنکو توتہ مینو کو ایک سنسان جگہ پر لے جاتا ہے ارے بھائیہ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہو اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ مینو چڑیا یہ کہہ کر وہ دوش توتہ بیچاری چڑیا کو مار دیتا ہے پھر مینو چڑیا کو مرنے کے بعد وہ دوشتہ اپنے گھر آ جاتا ہے ارے سومی تمہیں پتہ ہے ہمارا کام ہو گیا اب ہم امیر ہو جائیں گے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس مینٹو کا کیا کریں کٹنا کیا ہے پگلی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے ہمیں مخت کا نوکر جو مل گیا پھر کچھ ہی دنوں میں ٹنکو اپنے بھائی کی ساری جائدات پر قبضہ کر لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت امیر ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سومی بیچارے مینٹو سے نوکروں کی طرح سارے کام کرواتی ہے ارے یوں ناس پیٹی چل جا جنگل میں ہمارے لیے دانہ ڈھونکے لا تجھے نہیں پتہ ہمیں بھوک لگی ہے جی جی ٹھیک ہے میں ابھی جاتا ہوں پھر مینٹو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگتا ہے اور اپنی ماں کو یاد کرتا ہے ارے ماں تم کہاں چلی گئی تمہارے بعد میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں ماں یہ لوگ مجھ سے بہت کام کرواتے ہیں مجھے کچھ کھانے کو بھی نہیں لیتے پھر اسے سامنے ایک شیشہ اور ایک کچھ دانہ پڑا مل جاتا ہے ارے واہ دانہ مل کیا اب میں یہ دانہ لے کر جاتا ہوں ورنہ وہ مجھے ماریں گے پھر وہ دانہ اور شیشہ لے کر چلا جاتا ہے اور توتہ اور اس کی پتنی وہ دانہ کھا کر سو جاتے ہیں پھر مینٹو کو نیم نہیں آ رہی ہوتی اور وہ شیشہ پکڑ کر بیٹھا ہوتا ہے ماں مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے مینٹو اپنی ماں کو یاد کر کے بہت رو رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے شیشے میں مینو چڑیا نظر آتی ہیں مت رو میری بیٹی دیکھ میں آ گئی ہوں ماں تم کہاں چلی گئی تھی تمہارے بعد یہ لوگ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں یہ مجھ سے سارا کام کرواتے ہیں اور مجھے بھوجن بھی نہیں دیتے مینٹو پیٹا ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا تمہارے چچا نے مجھے جان سے مار دیا اور اب یہ تم سے بھی بتلے لے رہے ہیں لیکن اب ہم دونوں مل کر انہیں سبق سکھائیں گے اتنے میں ٹنکو دوتا اور سومی ممنٹو کی آواز سن کر اٹھ جاتے ہیں او مورخ کس سے بات کر رہا ہے لگتا ہے تمہاری طبیعت بھی ساف کرنی پڑے گی یہ بات سن کر مینو کی آتما شیشے سے باہر آ جاتی ہے ٹنکو اور سومی مینو کو دیکھ کر در جاتے ہیں ارے مینو جڑیا تم کہاں سے آ گئی ہو میں نے تو تمہیں مار دیا تھا ارے ٹنکو یہ مینو نہیں مینو کی آتما آئی ہوئی ہے ہاں ٹنکو بھئیہ میں نے آپ لوگوں پہ اتنا یقین کیا اور آپ لوگوں نے مجھے جان سے مار دیا اور اب میرے بیٹے پر بھی ظلم کر رہے ہو میں آپ کے بھئیہ سے مل کر آئے ہوں اور اب وہ آپ کو بھی بلا رہے ہیں یہ کہہ کر مینو چڑیا ٹنکو کو جان سے مار دیتی ہے سومی مینو سے معافی مانگتی ہے اور مینو سے وعدہ کرتی ہے کہ اب سے وہ مینو کو بھی اپنے بیٹے کی طرح ہی رکھے گی اور مینو بھی چلی جاتی ہے پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک دن ضرور برا ہوتا ہے موسیقی موسیقی